بات کرتے ہیں جی مول کے حوالے سے کہ مول کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی سبسٹنس ہو جیسے کوئی ایٹم ہو سکتا ہے یا پھر اس میں بہت سارے مولیکیولز ہو سکتے ہیں یا پھر فارمولی یونٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے ہمارے پاس کیا ہوں گے یا تو وہ ایٹم پہ کانسسٹ کر رہا ہو یا مولیکیولز پہ یا پھر ایسا ہو کہ وہ فارمولی یونٹ پہ کانسسٹ کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ substance ہے اور substance کا جو mass ہوتا ہے یا amount ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے mole ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ amount جس کو ہم mass بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ہم اقدار معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی substance کی اگر ہم amount کو کہیں کہ وہ کیا ہے تو وہ برابر ہوتا ہے mole کے جب اس میں کیا ہوں 6.02 into 10 کی power 23 اس میں particle موجود ہو یعنی کہ اس میں ہم جب کہتے ہیں کہ particle کتنے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے 6.02 یعنی کہ جو avogadro number ہم نے بنایا تھا وہ ہے اتنے particles اگر کسی بھی substance میں موجود ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 mole کے equal ہے اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے mass کو ایک link کر دیا ہے کس کے ساتھ جی number of particles کے ساتھ number کے لئے میں no لکھ رہی ہوں number of particle یعنی کہ کسی بھی substance کے جو number of particle ہوتے ہیں ہم گنتوں نہیں سکتے اس کو لیکن avogadros کی وجہ سے ہم نے کیا کر دی ہے کہ اس کے ایک number دے دی ہے specific اور ان دونوں کو ہم کیا کر رہے ہیں جی link کر رہے ہیں اب وہ mass atomic بھی ہو سکتا ہے molecular بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے formula بھی ہو سکتا ہے چلے ہم اگر atomic mass کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 12 gram of carbon ہم لے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے چونکہ coal کے اندر اگر ہم example لے لیں coal کے اندر بہت سارے atoms موجود ہوتے ہیں جی carbon کے تو وہ کس کے برابر ہوگا جی 6 point اس میں کتنے particle ہوں گے 6.02 into 10 کی power 23 atoms ہوں گے اس میں carbon کے ٹھیک ہے atoms of carbon اور اسی کو ہم کہتے ہیں جی یہ کس کے برابر ہے یہ 1 mole کے برابر ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ 1 mole of carbon ہو گیا یا 1 mole ہم اس کو کہہ دیتے ہیں چلے اور اسی طرح سے اگر molecule ہم کوئی لیتے ہیں اس طرح سے mass جس طرح ہم لے لیتے ہیں water کا چلے let's suppose یہاں پر water لے لیتے ہیں ہم اور اس کا mass ہمارے پاس کتنا آتا ہے 18 آتا ہے ہم کتنے 18 gram of water اگر ہم لیں H2O ٹھیک ہے تو وہ کس کے equal ہو جائے گا جی اس میں کتنے ہمارے پاس molecule ہوں گے اتنے کی 6.02 جو ہم نے پہلے لیا تھا ever get was number into 10 کی power 23 molecules ہوں گے اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا جی یہ 1 mole of یہاں پر چلے ہم لکھ دیتے ہیں H2O اور یہ 1 mole of کیا بن جائے گا H2O بن جائے گا چلے ہم یہاں پر پورا لکھ دیتے ہیں 1 mole mole of H2O ٹھیک ہے اسی طرح سے اوپر والا جو ہم کہہ رہے تھے 1 mole of کاربن کاربن کے لیے C کا سمبل ہم نے منشن کر دیا تو یہاں سے ہمیں ایک تو atomic mass کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے mole کے ساتھ relate کیا ہے اسی طرح سے ہم نے کیا کر لیا جی molecular mass کو ہم نے relate کر لیا ہے mole کے ساتھ اب ایسا کرتے ہیں ایک formula unit لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس NaCl ہی ہے اور اس کا جی ہم mass جو لیتے ہیں formula mass جو ہوتا ہے 58.5 gram لیتے ہیں of NaCl ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں جی اس میں کتنے ہوں گے formula units 6.02 into 10 کی power کیا ہوں گے جی 23 اس میں formula units ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وہ جو units ہوں گے جو اس کی ساری کی ساری characteristics کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ 6.022 ہوں گے ٹھیک ہے اور into 10 کی power 23 ہم پورا کا پورا نمبر لیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں اتنے ions ہوتے ہیں positive or negative ions اور formula unit بنا رہے ہوتے ہیں NaCl ہم نے لکھ دیا اور یہ برابر ہوتا ہے 1 mole 1 mole of یہاں پر چلے ہم لکھ دیتے ہیں NaCl یہ تو describe کر دیا کہ اگر ہمارے پاس gram میں match ہو اور اس کو ہم mole کے ساتھ explain کرنا چاہئے mole کے ساتھ relate کرنا چاہئے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اب ہم جو numericals میں express کر رہے ہوتے ہیں اس کا formula وہ کس طرح سے generate کرتے ہیں جی چلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اگر ہم calculations میں mole کو نکالنا چاہئے یا number of moles کو نکالنا چاہئے تو یہاں separately ہم بتا دیتے ہیں کہ number of moles number کے لئے n again میں لکھ رہی ہوں number of moles اگر کسی بھی چیز کے نکالنے ہو moles of substance چلے ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی substance ہمارے پر ہم لکھتے ہیں جی non mass یعنی کہ وہ والا mass جو ہمیں معلوم ہے non mass of substance جیسے نمک ہی ہم نے لے لیا ٹھیک ہے ہم نے 5 kg نمک لیا تھا گھر میں ٹھیک ہے اور اس کا non mass ہمیں پتا ہے کہ ہم کیونکہ measure کروا کے لائے تھے کہ اتنا ہمیں نمک چاہیے تو اتنا نمک دیتے یا sugar ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں 5 kg ہمیں sugar دیتے اس کا mass ہمیں کیا نون ہے اور نیچے ہم division لے کر آتے ہوں اس کا molar mass مولر mass کیا ہوتا ہے جو ہم نے اس کے atomic level پر find کیا تھا آپ کے پاس نمک ہے اس میں sodium کا کتنا mass تھا اور chlorine کا کتنا mass تھا اور ان دونوں کو add up کر دیا تھا جو 58.5 gram ہمارے پاس آگیا تھا تو مولر mass آجائے of substance اچھا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو ہم mass لے رہے ہوتے نون mass وہ kg یونٹ لیں جس میں measure کرنا چاہ رہے ہوں جبکہ یہ نیچے جو ہمارے پاس molar mass اس کو ہم کس میں لیتے ہیں تو یہ بھی mass ہی یہاں پر simply mass تھا اور یہاں پر کیا آگیا جی آپ molar mass آگیا تو کیا ہوگا gram کے ساتھ جی اب ہم کیا لگا دیں گے اور mole کے اوپر یہاں پر top right corner پر ہم لگ دیتے ہیں minus 1 یعنی کہ اس کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے جو ہم نے یہ اوپر لکھا تو یہ کیا ہو جائے گ gram پر mole اچھا اب اس میں سے ہم یہ بھی find کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کے number of moles بتا ہوں تو mass بھی اس کا پتہ ہے تو آپ یہ نکال کے بتا دیجئے کہ mass of substance کتنا ہوگا تو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں اس formula سے mass of substance کوئی بھی substance لے رہے ہیں چاہے وہ item سے مل کے بنا ہے یا پھر molecules سے یا پھر formula unit سے تو آپ کیا کریں گے پھر simply math کے rule کے according یہاں پھر جا کر اس کو cross multiplication کر دیں گے یعنی کہ یہ والے چیز آپ کے پاس یہ پھر رہے گی اور یہ والے چیز یہاں پھر جا کر کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی تو نے کیا کر دیا جی multiply کر دیا اس کو number of moles سے تو آپ کے پاس کیا جائے گا mass substance کا جائے اور کس میں آجائے گا gram میں آئے گا gram کے لیے جی لکھ دیا تو یہ unit لکھ دیا کہ mass substance کا جب ہم نکالتے ہیں تو کیا جائے گا gram میں آپ کے بس mass جائے گا اس والے فارمولا سے یہ جو ہم نے ابھی لکھا تو یہ کچھ دو فارمولاز ہیں یہ number one اور یہ number two تو ان کو ہم numerical میں اور different calculations میں آگے